بھائیو آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سن ایک سو ایکاسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا امت کے جلیل القدر عالم ہیں اور ایسے عالم ہیں کہ ان کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جمعت فیہی خصال الخیر کلوہا کہ خیر کی جتنی نکے کام ہو سکتے تھے ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر اکٹھا کر دی تھی وہ جہاد بھی کرتے تھے وہ استاذ بھی تھے محدد بھی تھے فقی بھی تھے وہ آپ دیکھتے جائیں خیر عبادت گزار زاہید آدمی آپ جو خوبی دیکھنا چاہیں جمعت فیہی خصال الخیر کلوہ تمام خوبیاں ان کے اندر اکٹھا کر دی گئی تھی یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کے والد مبارک ان کی زندگی کا واقعہ ان کی زندگی کا واقعہ لوگوں نے نقل کیا ان کی سوانے لکھنے والوں نے نقل کیا کہا کہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک غریب آدمی تھے ایک کسان کے پاس ایک انار کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے اسی حالت میں انار کے باغیچے میں اس کا مالک ایک مدت کے بعد آیا تو اس نے مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ میرے باغ سے کچھ میٹھیں انار توڑ کے لاؤ انار توڑ کر لائے پیش کر دیا انار پیش کر دیا انار کھانے کے لئے اس نے توڑا دیکھا وہ کھٹا نکلا کہا کہ یہ کہ یہ تو کھٹا نکلا جاؤ دوسرا انار لے کے آؤ میٹھا لے کر آنا وہ گئے دوبارہ جا کر درخ سے لے کر آئے انار دوبارہ کھٹا نکلا وہ مالک غصہ ہوا کہنے لگا مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا تم اتنے سال سے اس باغیچے میں کام کرتے ہو تمہیں آج تک یہ نہیں پتا کہ اس باغیچے میں کونسا انار میٹھا ہے کونسا انار کھٹا ہے ڈانٹ نے ڈپٹنے لگا انہوں نے بڑے عدب سے کہا کہ مالک معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے پاس نوکری آپ کے پاس نوکری میں نے باغ کی حفاظت کے لئے کی ہے تو میں نے صرف باغ کی حفاظت کی ہے آج تک میں نے کوئی انار کھایا نہیں ہے جس سے مجھے پتا چلے کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کھٹا ہے اس کو تاجب ہوا اس نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ آدمی کبھی کسی انار کو کھاتے ہوئے دیکھا نہیں گیا دیکھا گیا اس مالک نے متاثر ہو کر اپنے قلوتی بیٹی کو مبارک رحمت اللہ علیہ سے بیعہ دیا اہل علم نے لکھا ہے اسی باپ سے اور اسی ماں کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے حلال لقمہ آپ کے اولاد کی توفیق کا سبب بنے گی آپ کے اولاد کے اندر خیر و برکت دانے کا سبب بنے گی آپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ نے پڑھی ہے آپ نے سنی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل اس لیے کہ محمد بن اسماعیل ہیں اسماعیل جن کی کنیت ابو الحسن تھی ان کی انتقال کا وقت قریب آیا ان کی انتقال کا وقت قریب آیا لوگ ملنے کے لئے گئے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو میں نے اپنی پوری زندگی میں حرام تو حرام مشتبہ درہم کو بھی اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا شبہ والے درہم کو بھی میں نے اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا بھائیو باپ جب کمائی کے سلسلے میں اتنی احتیاط کرتا ہے تب گھر میں جا کر ایسی اولاد پنپتی ہے پروان چڑھتی ہے ایسی اولاد جنم لیتی ہے میرے بھائیو جو پیغام مجھے دینا ہے وہ بس یہی ہے کہ حلال لقمے کی اہمیت کو پہچانو محنت کی کھاؤ روزی روٹی محنت کی کھاؤ محنت کی کمائی کھاؤ ناجائز لقمے کی طرف سے ذرا برابر بھی غفلت نہ برتو اپنے آپ کو ناجائز لقمے سے بچاؤ حلال روزی روٹی کماؤ محنت کی کھاؤ